بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد ناظرین یہ بھی بتائیں کہ اس کے متعلق آج ملک بھر میں ریلیاں بھی نکالی گئیں اجلاس بھی ہوئے سیمنار بھی ہوئے جو ریلیاں نکالنے والے لوگ تھے انہوں نے کچھ اس پر تحفظات بھی ظاہر گئے کہ جہاں پر کیا وہ علاقوں میں کونسٹرکشن انفرسٹرکچر کا جو دعوی کیا جا رہے تھے وہ ادھر اس طرح سے ہو گئے ہیں مگر ریلیوں میں احتجاج بھی کیا کیا متاثرین آج بھی ادھر وہاں پر موجود ہیں یہ تمام چیزیں حکومت تو بہت وعدے کرتے رہی بہت سی حکومتیں ہیں یہ دعوی بھی کرتے رہے مگر آج بھی حالات ان ریلیوں سے ایسے لگتا ہے جیسے جونکہ تو ہی ہیں اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ پاکستان کے عزیم تانشور سینر تجیہ خار سجاد میر صاحب موجود ہیں ان سے مسیح جانتے ہیں سجاد میر صاحب کیسے دیکھتے ہیں ریلیاں آج بھی پندرہ سال قبل یہ افسوسناک قدرتی آفت کے ذریعے یہاں پر لوگ جانبہ حق ہو گئے ہیں جس کے لیے دنیا نے ہمیں امداد بھی دی تھی اس طرح کے بھی الزام لگتے رہے کہ امداد کو مسیوز کیا ہے بلکہ ایک تو الزام یہ لگا تھا کہ شہباز شریف کھا گئے فرہاں پیسے جن کا ان سے معاملہ اس تعلق ہی نہیں تھا لیکن یہ بات یہ فیکٹ ہے کہ جو امداد ہمیں بھی دی ہے ان اس کو صحیح طور پر نہیں لگا سکے جو ہم نے فادے کیے تھے وہ پورے نہیں کر سکے لیکن یہ وہ عجیب و غریب ایک قیامت خیز زلزلہ تھا تو ممونی بات نہیں تھی مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت اے آر وائی کے ساتھ کچھ بھی پر دے رہا تھا کہ مجھے فوراں وہاں کی جو لٹکی کوانڈینٹر ہے ماریا اس نے کہا کہ سر کریڈ آ رہی ہے یہ کہ کچھ زلزلہ آیا پاکستان میں تو میں نے کہا نہیں نارمل سے حالات ہیں نو بچ کے کچھ منٹ تھے آٹھ بچ کے پچاس میں نے کہا کہ یہ یہاں آج کل وہ قدائی اور زیر زمین وہ سیسمیک ٹیسٹ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کا کچھ اثر ہو پچھے دنوں میں یہی بتایا گیا تھا کہ اس طرح کے زلزلے اس طرح محسوس ہو تو اس کا مطلب یہ ہے ابھی میں نے ٹیلی فون رکھا ہی ہے کہ مجھے انڈیا سے ٹیلی فون آیا جی کہ آپ کا بیپر چاہیئے تو زلزلہ آیا ہے تو میں نے کہا مجھے باتا ہے نہیں اس کا اس نے کہا جی ایک عمارت گر گئی ہے اسلام آباد میں اور جس پر شیئر شید نے کہا تھا کوئی نقصان نہیں ہوا بسے ایک عمارت کے لیے اسلام آبادہ وہی بڑ بڑ کرنے آریات اس کی اس زمارے سے تھی اس کو خبر ہی نہیں تھی کیا ہوا لیکن یہ اندازہ ہوا کہ زلزلہ بڑا ہولناک ہے میں اس وقت میں نے تاہر خان کو اطلاع دی اور میں دفتر چلا گیا اور کمال کا دفتر تھا جی ہمارا ٹی وی ون کا وہ اپنے موگر گانے سنا رہے ہیں میں نے ایک ایک کو پکڑ کے کہا کہ یہ کام کیجئے یہ کام کیجئے بیسکلی میں ان کا باست تھا لیکن فرنکشنل ہیٹ تو کوئی اور تھے میں اگزیکٹیو ڈیکٹر تھا گوزن کرنٹ افیر کا لیکن جو ڈیکٹر نیوز کے تھی جو پی ٹی بی سے آئے ہوئے تھے وہ پی ٹی پی کے مزاج کے تھے وہ کہنے کہ نہیں وہ میرا رابطہ ہے آئی اس پی آر سے بھی ہے فلان سے بھی ہے فلان سے بھی ہے سب ٹھیک ہے میں بس پہنچ جاؤں گا یہ ہے ارزلٹ یہ ہے کہ ڈھائی بج تک گانے اور پتہ نہیں کیا کہ چلاتے رہے ٹی پی ون ملے اور پھر تحرے خان آئے ہمارے غصے میں تھے اور ان کو معلوم تھا کہ صرف میں نے ان کو انفارم کیا تھا آخر تیہ ہوا کہ پروگرام کہنے کیا کریں میں نے کہا ٹی بی آن کریں میں بیٹھتا ہوں بہرحال تیہ ہوا کہ سات بجے میں پروگرام شروع کروں گا اور اس کے بعد ایک 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 بن گیا کہ ہم کہتے تھے کہ امداد کرو اور ہمارے یہ رنوی جو تھا پی ایف کا رنوی وہاں وہ وہاں پہنچاؤ چیزیں ہمارا خیال تھا کہ ایک جہاز کا سمان ہوگا وہ ان سے ریکویسٹ کریں گے جہاز کے ذریعے بھیجیں گے لیکن اتنا سمان ہوا کہ اس کو شمالی علاقوں میں پہنچانا ہماری نممکن ہوگا ایسی کمپین بنی اور مجھے جاہ دے کہ ایک آرٹسٹ بھی ہمارے ساتھ آ گیا تھا اس میں شامل ہونے کے لیے اور شو کرتا کہ فوج سے بڑے تعلقات ہیں اس کے بعد میں مجھے فوجی کی طرف سے پیغام دیا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس لفنگے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ امداد دے رہے ہیں آپ اکیلے پروگرام کریں آپ کی آواز سنی جا رہی ہے اللہ کا فضل ہے مجھے یاد ہے کہ اگلے دن میں اس طرح بیٹھا کے مجھے تاریخان نے کہا کہ کوئی بھی لائی بیٹھے کو تیار نہیں اس مسئلے پر تو میں چلا گیا ساڑھے بارہ بج سے دیکھ کر شام چھے بج تاکہ روزے تھے چھ گھنٹے ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں میراثن ٹرانسمیشن چاہتے ہیں کسی کبھی اس کو بلایا کبھی اس کو بلایا ادھر سے گزارا ادھر بٹھا دیا ادھر سے جب ختم ہوا تو ان کو کچھ سے اور طرف سے نکال دیا تو کرتے کرتے ایسا ہم فضلما بادا کہ اللہ کے فضل سے جتنی امداد کراچی سے گئی لوگوں کی وضل کے لیے اور خاص طرح پر اس یہ صرف کراچی کے مکینوں کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو سامان پہنچانا مشکل ہو اور وہاں سے جہاں سے جنہیں کہ پی ایف ائر بیسٹ پہ بھر گیا بھر گیا کوئی جگہ نہیں رہی اور ایسے سے واقعات ہوئے کہ سامنے کھڑے ہیں خاندان زمین بیٹھتی ہے اور باقی فیملی اس میں دس جاتی ہے پتہ نہیں چلتا تھا ایسا اور اب ہماری زیادتی یہ ہے کہ ہم نے تو وہ جو نیکلس تھا ترکی کے وزیر آزم کی بیگم کا وہ یوسر زہانی کی بیگم صاحبہ لے گئے توشہ خانے سے توشہ خانے کیس باقی جو اب چل رہا ہے وہ تو ایسے جاری کیس ہیں وہ ایک جنون کیس تھے خیرون نے بعد میں واپس کیا اور پوری دنیا نے کھڑ کر امداد کی اور اس کا سب سے بڑا واقعہ یہ ہے کہ یہ جو جمعیت الفلاہ ہے جماعت الدعوہ ہے جو جیسے لشکر تیبہ بھی کہتے تھے اس کو دہشت گرد گنا جاتا تھا ہم دنوں میں اور ان دنوں میں بھی آج کل تو حافظ صحیح صاحب بلکل قید میں ہی ہیں لیکن ان دنوں خاص طور پر گنا جاتا تھا نیٹو کی جو رضاکار وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے اس سے اونچے کہاں جاں انسان کا پہنچنا ممکن ہے جننات پہنچ سکتے ہیں وہ وہاں سے موجود تھے تو انہوں نے شروع میں اطراز بھی کیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے لیے دہشت گردوں کے ساتھ چھانا بچھانا کام کرنا مشکل ہے دھر کے وہ لیکن جب انہوں سے کہا گیا کہ بہرحال ہماری ذمہ داری یہ کر کے واپس گئے تو وہ سیٹیف کرٹ دے کے کہ ایسے غیر محمولی لوگ تھے انہوں نے اتنا خدمت کا کام کی ہے تو ہمارے ملک کے تمام آدارے جتنے تھے ایکٹیو ہو گئے اور کون سا شہر تھا کون سا بندہ تھا اس نے اس کی مدد نہ کی ہو شہروں پہ کیمپ لگ گئے تھے بالکل شہروں پہ وہ لوگ آ رہے تھے علاقہ مکینہ آ رہے تھے گھر سے کچھ نہ کچھ لے کے آ رہے تھے لیکن امداد جیسے صورتی اللہ وہاں تھی اور میڈیا نے بڑا قبال کیا ایک ایک جگہ جا کے اس کی سپورٹنگ کی اور میں تو بیٹھ گیا تھا اپنے دفتر میں بھی حائش کے باوضود کسی ہماری علاقوں میں جاؤں میں ہلی نہیں سکا انہوں نے کہا یہ پروگرام کون کرے گا ہاں پروگرام آپ کو کرنے اور اس کے لیے کے طور پر ریاکشن بھی اچھا آ رہا ہے چینل ہمارا نیا نیا شروع ہوا تھا جکہ ہم ستمبر کو ہم نے آن کیا تھا چھ ستمبر کو پہلا پروگرام ایک طرح کا کیا تھا پہلے تو ایسے ہی ہم ٹرائل پر لے رہے تھے چھ ستمبر کے بعد جب ایک مہینے کے بعد یہ شروع ہو گیا اور پھر اللہ کا نام دے کے ہم سے جو خدمت ہوئی کی اور تباہی بہت بچی چیز اب بہت سے دارے کام کر رہے ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ریٹ نام کا دارہ ہے اور بہت سے دارے ہیں بہت سی امداد آئی ہے لیکن لوگ کہتے ہیں اب بالاکورٹ شہر ہے وہ نیا بالاکورٹ بسانا تھا پتہ نہیں بسایا کہ نہیں بسایا کہ لوگوں کو اس میں رہنے کے حقوق کی نہیں مل رہے ہو سکتا ہے کسی اور لوگوں کی نظریں اس پر لگ گئی ہیں کھانے پینے کا معاملہ آ جاتا نا وہ کہتے ہیں ڈٹے تو یہ تو کیا حرج ہے کہ اس کی جگہ پہ ہم اپنی مسکن بنا لیں اور سجالیں اپنے گھر بنا لیں تو بڑی وہاں ہے مزفر گھر میں بہت سی چیزیں نو تعمیر ہوئی ہیں بہت سی جانوں کا زیادہ ہوئی صرف ایک شہر میں ہوا ہے وہاں ہوا ہے بالاکورٹ میں ہوا ہے اور پوری وادی تل پٹھو کے رہ گئی تھی ایک ہماری پوری کمپنی جو تھی فوج کی وہ پتہ نہیں چلا ہی ایک یونر تھا کیا تھا ایسا ہوا کہ زمین ایسے پتہ نہیں چلا اور بقول کہا جاتا ہے کہ ایک دن تو لگا فوج کو دبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے اور پھر مدد کے کام شروع کرنے ہوئے بہت ہی غور لنگ چلتلا تھا پدنا سار گزر گئے اس کی تلق یادیں بھی باقی ہیں اور وہ یادیں باقی ہیں جب کہا جاتا تھا کہ پینسٹھ کے جذبہ پیدا ہو گیا اور وہ باقی ہیں جب لوگوں نے دوٹ مار بھی کی یعنی کہ ایسا ہاتھ بھی ملا جس کو کارٹ کے اس میں سے چوڑیاں نکال دی گئی تھی اچھا امیر صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں با حیثیت قوم میں کچھ سیکھ ہے اس سانحے سے اس زمانے میں تو خیر لوگوں نے کہا کہ پینسٹھ کے جذبہ پیدا ہو گیا پہلی بار پینسٹھ کے بعد یہ لفظ جس طرح استعمال ہو گا تھا ایک محاورے کے طور پر پینسٹھ کے جذبہ پیدا ہو گیا اور کوئی شک نہیں ہے کہ پوری قوم جاگ اٹھی تھی لینے لگے تھی ٹرکوں کی لیکن اس میں پھر لٹینے بھی موجود ہوتے ہیں انسان کی فطرت جس خباست پر ہے اگر وہ نہ ہو تو ابلیس کا کام کون چلائے تو ابلیسی لوگ ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں وہ تو لگے رہے لیکن اوورال اس قوم نے بڑا بڑا کام کیا بڑا کام کیا محیر صاحب اگلی سٹوری کی جانے میں ہمیں بڑھنا ہے جہاں پر سیاسی منظر نامہ کیا خبر دے رہے مریم نواز ڈٹ گئی ہیں خواجہ آصف صاحب نے بھی دعور توڑ حملے کی ہیں خواجہ آصف صاحب نے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ ایٹی فوڈ لوگ ہیں جو میمبر ہیں اسمبلی سے وہ قائد کی آواز پر سطیفے دینے کے لیے تیار ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا سینٹ کے پھر دیکھیں کہ الیکشن کون کروائے گا شاہد کا خان آباسی بھی مکمل طور پر ڈٹ گئے ہیں مریم نے کہا کہ ووٹ کو عزت کو پامال کیا گیا اور لیگی خلقوں سے تین ماہ سے پہلے ہی دھاندلی شروع ہو گئی تھی یعنی کہ اب یہ الیکشن ہونے تھے تو تین ماہ پہلے ہی دھاندلی شروع ہو گئی تھی کیا دیکھ رہے ہیں سیاسی منظر نامہ اس وقت کیا خبر دے رہے ہیں خاص طور پر نون لیگ کے حوالے سے سب سے زیادہ اترازہ تو نون لیگ کے بارے میں کیے جاتے تھے نا کہ پیپلز پارٹی کو اب بہت آگے ہے وہ مولانا حضور رحمان صاحب کا ساتھ دینے کو تیار ہے یہ مسلم لیگی ہے جو ہیں اور سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے ان کا کہا دیا کہ ان کو کیوں صدارت دے رہے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ سب سے زیادہ ایکٹیو جو ہیں نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگی ہے مولانا بھی تھوڑے سے احتیاط کرنا چاہ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کی احتیاط کر تو مجھے اندازہ نہیں ہے کہ مجھے زرداری کا کوئی اندازہ نہیں ہے دیکھنا وہ کچھ کہتے ہیں تو غلط نہیں کہتے آراز میں کیا ہوا تھا تیار ہوا تھا کہ سپیکر کے الیکشن اور قائد حضب اختلاف کے الیکشن یعنی یہ جہاں وزیراعظم کے الیکشن مل کے لڑیں گے خیال تھا کہ بڑی ٹف فائٹ دیں گے ہو سکتا ہے کہ کہیں جیتے تو ہے نہیں ہے فیصلہ تو پہلے ہو چکا ہوتا ہے تو اس پہ کیا ہوا بڑا لفظ کہے گئے ہیں لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ فیصلہ ہو چکا ہوگا اور مسلم لیگ کو پیپلز پارٹی کو کنوے کر دیا گیا ہوگا اس لیے کنوے کر دیا گیا انہوں پر بڑے بقدمہ تھے ان دنوں بھی تو انہوں نے جب الیکشن ہوا اس کا سپیکر کا تو تو مشترکہ میدوار کو انہوں نے گویا ووٹ دیا لیکن جب فیصلہ آیا وزیراعظم کا تو وزیراعظم کے میدوار شہباز شریف تھے تو آڑ گئے کہ ہم تو شہباز شریف کو ووٹ نہیں دیں گے ووٹ نہیں دیں گے وہ اس نے اتقاض ہے ذرداری کو کھینچیں گے ارے بھر اس خات کیوں کھڑے ہو اتحاد کس بات کر رہے ہو یہ تھوڑا تھا کہ کون candidate ہوگا تو ووٹ دیں گے کون سا ہوگا نہیں دیں گے یہی تھا کہ جو آپ کا candidate ہوگا اس کو ووٹ دیں گے جو آپ کا بس آپ جو بھی کرتیں گے حضرت یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس سے زرہ الگ رکھا اور پارٹی دو عصتوں میں ظاہر ہے یہ اور وہ جیتنے تو تھا ہی ہمارے صاحب ٹیل فون لائن پر موجود ہیں ارشاد احمد عارف صاحب موجود ہیں جی 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 ارشاد عارف صاحب شاہ صاحب سلام علیکم بلکل ٹھیک تھا کہ ہم دو باتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں میں دونوں کا ذکرہ کر دیتا ہوں آپ سے ایک تو زلزلے کا آٹھ آٹھ اکتوبر ہے اے اس زمانے میں بہت کم اب لوگ ہیں جنہوں نے اتنا وہ باتیں اس طرح یاد ہوں گی جس طرح یاد ہونی چاہیے اور دوسرا ذکر کر رہے ہیں کہ اب جو صورتحال سیاسی ملک پر پیدا ہو رہی اس پر آپ کی کیا رائے ہیں مرسا صاحب زلزلہ جب آیا آزاد کشمیر اور یہ جو علاقے تھے کشمیر کے اور صوبصرات کے اتفاق سے مجھے کوئی تین ہفتے بعد دونوں جگہ پر جانے کا اتفاق ہوا اچھا اچھا اور کافی ہفتہ ہم نے آزاد کشمیر میں گزارا دو دن اگر بالا کور میں گزارے تو وہ مناظر جو ہیں وہ زندگی پر کھول نہیں سکتے جو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا پھر جو متاثرین تھے ان سے جو سنا جو واقعات سامنے آئے وہ انسان کو خدا یاد آتا ہے کہ ایک ہستہ بستہ شہر جو ہے بالا کور اور مزفر آباد وہ صفحہ ہلسی سے مٹ گئے جہاں بڑی بڑی عمارتیں تھیں بڑے بڑے گھر تھے مہنگے بلڈنگ تھیں وہ ساری کی ساری زمین بوس ہو گئیں یونیورسٹری کی عمارت تھی وہ صاف ہو گئی اور جو ادارے تھے وہاں ختم ہو گئے اور پھر جو ہوشربہ مناظر یہ تھے کہ انسانوں کے ساتھ جو وہاں پیتی کہ ایک بچی ہے اس کے اوپر وہ آ کے لینٹر گرا مکان کا اور وہ اس کا صرف بازو جو ہے وہ لینٹر کے نیچے ہے اور وہ نکل نہیں سکتا اور وہ تڑپ رہی ہے اور کوئی جو ہے وہ بار بار کہہ رہی ہے کہ میرا بازو کا عرض ہے لیکن کسی کا امد نہیں ہو رہی کہ زندہ سلامت انسان کا بازو کس طرح سے کھاٹا جائے کوئی وہاں ڈاکٹر نہیں ہے کوئی پرسان حال نہیں ہے کسی کا تو عرب پتی اور کروڑ پتی لوگ جو ہیں ایک ایک روٹی کو مہتا جائیں وہ ان کو سایا بھی میسر تو وہ ایک ایسی کیفیت تھی لیکن دوسری طرف یہ تھی کہ ہم جب پہلی بار کے مظفر آباد جانا تھا تو یقین کریں مری سے کوہالہ ٹک ٹرکوں کی کتار تھی ٹھیک بار جو راشن لے کے کھڑے ہوئے تھے وہ جا رہے تھے اور ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی عدویات کی بھرمار تھی ہم کچھ عدویات لے کے گئے تھے تو وہاں جس کیمپ میں جاتے تھے یعنی جو میڈیکل کیمپ لوگوں کے تھے وہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں آپ کسی اور کیمپ میں دے دیں لوگوں کو حضور کرتے ہوئے نہاتے ہوئے منڈر وارٹر سے دیکھا ہم نے اتنا پانی پہنچا دیا گیا آباد میں اتنی خراب تھی ایک جذبہ تھا لوگوں قوم کے اندر پوری قوم کے اندر وہ مدد کرنا چاہتے تھے اور پھر ہم نے چار یا پانچ سال کے بعد دوبارہ مجھے جانا ہوا تو میں نے جا کے دیکھا کہ وہ شہر کس طرح پھر آباد ہو گیا ہے اور وہاں وہی بلڈنگز ہیں وہی کاروبار زندگی ہے سارا کچھ ہے تو وہ ہماری زندگی کے یہ شاہدہ بالا کورٹ کا کیا بالا کورٹ کا کیا مسئلہ وہ کہتے ہیں کہ شہر آباد اگر وہ بھی گیا ہے تو لوگوں کو اس میں بسنے نہیں دیا گیا نہیں بالا کورٹ کا تو یہ تیہ ہوا تھا کہ ایک نئی جدہ پہ کیونکہ وہ فارڈینگز پہ ہے تو نیا شہر آباد کیا جائے گا ٹھیک ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پھر ہمارے ہاں جو کتاہی ہوتی انظامی طور پر اور لوگوں کے بھی ہوتا ہے کہ لوگوں نے وہیں بسنا ہے کہ ہمارے تو آبائی گھر ہیں باپ جازے کا گھر ہم کیسے چھوڑیں تو وہاں یہ مسئلہ پیدا ہوا یہ مظفر آباد میں بھی تھا لیکن مظفر آباد کی صورتحال وہ نہیں ہے جو بالا کورٹ کی ہے ٹھیک ہے وہ بالکل فارڈ لینڈ پہ ہے اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ گزر اللہ ہے تو پھر یہ سارے کا سارے شہر منا دے موسکتہ ہے تو وہاں یہ پرابلم اچھا ٹھیک ٹھیک ادرمز انداد تو وہاں بھی بہت پہنچی خاص طور پر ترکی سے یعنی پاکستان سے کراچی سے لاہور سے اس کے علاوہ ہمارے دوست مالک سے خاص طور پر ترکی سے سعودی عرب سے جو ہے وہ بہت زیادہ انداد وہاں پہنچی ٹھیک بہت اچھا شاہ صاحب دوسرے حصے پہ آتے ہیں کہ اس وقت کیا ملک احلات دیکھ رہے ہیں آپ آپ پوزیشن بھی بپری ہوئی ہے حکومت بھی اعتماران کے ساتھ ان کو فیس کرنا چاہ رہی ہے لیکن کچھ کچھ ذرہ تقسیم ہوگی کچھ انڈرسٹ احلات مستحقم ہوں گے یا ایسے ہی کچھ کچھ جاری رہے گی میرے صاحب اس وقت جو صورتحال ہے دو چیزیں ذرا آپ ذہن میں رکھیں ایک تو خطے کی جو مجموعی صورتحال ہے وہ کسی پاکستان کسی عدم حصے کام کا متحمل نہیں ہو سکتا اور اس کا علم اپوزیشن کو ہے کیونکہ اتفاد سے اس وقت اپوزیشن کو ہے جو ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں ایک پارٹی جو ہے چھے دفعہ دوسری سات دفعہ اقدار میں رہ چکے ہیں اس کو تمام چیزوں کا علم ہے کہ ہمارے خارجی تعلقات کیا ہیں علاقائی تعلقات کیا ہیں ہماری ایکانومی کی کیا پوزیشن ہے تو ایک تو یہ پہلو ہے جس کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ کچھ بڑی اتجاجی تحریک چلائی جا سکے یا چلنے دی جائے گی یا چلے گی تو کامیابی سے ہم گنار ہوگی اس کا نتیجہ الیکشن نئے الیکشن کی صورت میں نگرے گا یہ پہلو بارہ مد نظر رکھنا پڑے گا کرونا کی صورتحال ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ سیکنڈ ویو آج تو انسیو سے نے تسلیم کر لیا کہ سیکنڈ ویو شروع ہو چکی ہے اگرچہ اس کی شدت اتنا نہیں ہے جتنا یوکے میں ہے یا جرمنی میں ہے یا دوسرے ممالک میں ہے جہاں سیکنڈ ویو آئی ہے وہاں بہت شدید ہے ہمارے ہاں وہ شدت تو نہیں ہے لیکن وہ بڑھ رہی ہے تو یہ پہلو بھی ہمیں بدنے در رکھنا ہوگا کہ کیا ان حالات میں لوگ سرکوں پہ باہر نکل سکتے ہیں اور نکل کے بڑے بڑے جو ہے پروٹیسٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اپوزشن کے پاس کوئی بڑا ایشو نہیں ہے ایشو اس وقت لوگ کا ہے صرف مہنگائی مہنگائی ایک ایشو ہے جس کو جس پہ لوگ مسترب ہیں لوگ پریشان ہیں ہر آدمی جو سمجھتا ہے کہ چینی کیمتیں ہیں آٹے کی کیمتیں ہیں سبزیوں ڈالوں کی کیمتیں پڑ گئی ہیں لیکن یہ اپوزشن کیونکہ خود حکومت میں رہی ہے اور اس نے بھی اپنے دور میں کوئی بہت بڑا ریلیف لوگ کو نہیں دیا تو ایک تسٹ ایف سیٹ ہے کریڈیبلیٹی کا ایشو ہے دوسرا پہلو جو ہے جو ایشو یہ اٹھا رہے ہیں ووٹ کوئی صدو سیور والا دستی اور یہ وہ یہ ہمارے آپ کے ایشوز ہیں شہر کے شہروں کی ایک مخصوص کلاس کے ٹھیک یہ عام آدمی کا ایشو بھی نہیں ہے اور جن لوگوں کو چھ بار سات بار اقتار ملا ہو وہ اگر اپنے دور میں سیور والا دستی کو کوئی اتمام نہ کر سکے تو ان پر کون اعتبار کرے گا کون سوچے گا کہ یہ اب جب ان پر اقتار ملے گا تو یہ واقعی ووٹ کوئی صدو دیں پھر اس وقت جو ایک حکومت ہے وہ ایک منخف حکومت ہے اس کے خلاف یہ تحریک چلاتے ہوئے جب یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جی اس کو اکھار پھینکا جائے اس کو نکال دیا جائے تو کون نکالے وہی جن کو آپ خلائی مخلوق کہتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے حقوق غصب کی ہوئے ہیں جو ووٹ کوئی صدو نہیں دیتے تو آپ ایک منخف حکومت کو یا ایک سیول حکومت کو یہ منخف نہ مانے سیول حکومت سیول حکومت کو اکھارنا چاہتے ہیں کس کے بلگوتے پر جن کو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ووٹ کوئی صدو نہیں دی تو یہ ایک ایسا تضاد ہے جس کی وجہ سے لوگ کو مطمئن کرنا اور پھر تحریک میں لانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا یہ سمجھا جا رہا ہے یہ نعرے بازی سے زیادہ اہمیت نہیں ہے تیسوہ جو اہم پہلو ہے وہ میان واشی صاحب اس کو چونکہ لیڈ کر رہے ہیں وہ ہی یہ کہہ رہے ہیں آج بھی وہ اپنے ایمن ایس سے کہہ رہے تھے منتخف ارکان سے کہہ رہے تھے کہ جو لوگ مشکلات پرداشت نہیں کر سکتے وہ گھر میں بیٹھنا چاہیں وہ گھر میں بیٹھ جائیں وہ میرے ساتھ نکلیں جو مشکلات لیکن یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو خود مشکلات پرداشت نہیں کر سکا اور گھر میں بیٹھا ہوا ہے مجھ سے باہر بیٹھا ہوا ہے وہ خود ملک میں آ کر مشکلات کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے مقدمات کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جیب کو فیس کرنے کے لیے تیار ہے اور لوگوں سے توقع کر رہا ہے کہ وہ جیل چلے جائے اس کی رات تو یہ بہت تضاد آتا ہے جس کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کوئی تحریک کا ماحول ہے یا کوئی بڑی تحریک اٹھائی جا سکتی ہے لیکن اگر مہنگائی کو ایشو کو زیادہ ایڈرس کیا گیا اور واقعی لوگ کو یہ یقین دیانی کرا دی گیا یقین دلا دیا گیا کہ ہمارے پاس کوئی جادو پیچھڑی ہے جیسے ہم مہنگائی کو کنٹرول کر سکتے ہیں مہنگائی کو کم کر سکتے ہیں تو اس پہ لوگ کو باہر لایا جا سکتا ہے لیکن ایک پوائنٹ اس میں بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ کیا لوگ اس وقت پریشان ہیں یا موجودہ حکومت سے مکمل مایوس ہیں اگر تو وہ مایوسی کی سطح وہ اس سطح کی ہے کہ وہ سمجھ دیں کہ اچھا یہ حکومت کا کوئی اب فیدہ نہیں ہے کوئی امید باقی نہیں رہی تو پھر تو تحریک کامیاب ہو سکتی ہے لیکن اگر لوگ سمجھ دیں کہ پہلے والوں نے بھی کچھ نہیں کیا یہ کوشن نہیں کہا بھی لیکن امید باقی ہے تو پھر مشکل ہو جائے چلیں بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا جی آپ کا نکتہ نظر بلکہ بزاحت کے ساتھ سامنے آیا ہم کوشش کرتے ہیں کسی اور ساتھی سے بھی ان کا نکتہ نظر لیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ ہر طرح کا نکتہ نظر سامنے آئے لوگ سمجھیں انڈرسٹینڈ کریں کہ کیسے اس میں اس نے کو ساتھ پھر آپ کیا سے دیکھتے ہیں جتنی اور شاہ صاحب نے بھی گفت کرتے ہیں شاہ صاحب بس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مطمئن ہیں لیکن میں کئی لحاظ سے مطمئن نہیں ہوں میں انٹرنیشنل فورسز کو اور خود مقامی فورسز جن کو کہا جاتا ہے کہ امران کے ساتھ ہیں ان کے اندر ایک ایک تبدیلی دیکھ رہا ہوں ہے تبدیلی یہ نہیں کہ وہ بدل گئے ہیں بلکہ ایک سطرح آپ دیکھ رہا ہوں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ قابو میں نہیں ہاری سیول حکومت کے صورتحال الزام سارا ہم پہ لگ رہا ہے اور یہاں انٹرنیشنل کچھ انٹرسٹ اور طرح کے بھی ہوتے ہیں میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتا یہ ساری بات گفت کرنا یہ تو اللہ بہتر کرے جو پاکستان کے لئے ہو سبی صاحب پھر کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کوئی تبدیلی آنے والی ہے جیسے آپ ان میں تو تبدیلی دیکھ رہے ہیں خان صاحب میں اور انٹرنیشنل سیٹیبلشمنٹ جو لوگ آپ ذکر کی ہیں تو یہ تحریک کوئی تبدیل لے کے آ رہی ہے نہیں تحریک نہیں جہاں تو صرف جمہوری لحاظ سے اتنی بات اہم ہوگی کہ یہ لوگ جو بلکل تھنڈے تھار بیٹھے ہوئے تھے اور نعرے لگاتے تھے کہ کچھ کرو کچھ کرو کچھ کرنا چاہیے وہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے اگر انہوں نے کامیابی سے کچھ کوشش کر لی تو اس کے امران جب نکلے تھے دھردنے کے لیے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک لاکھ لوگ لے کے اسلام آباد پہنچوں گا تو وہ ایک لاکھ نہیں تھے پچاس زار بھی نہیں تھے تو کہنے والوں نے ان سے یہی کہا جنہوں نے ان کی پشش بناہی کی تھی کہ حضور آپ کے تو بندے پورے نہیں ہوئے ہم آپ کو کیسے کوئی دیں یہ بھی اگر بندے کٹھے کر لیئے انہوں نے لگتا ہے کہ مریم کراؤڈ پشر ہے اور شاید جلسہ جو گجرہ والا کا ہے وہ بڑا جلسہ ہو جائے ہیں یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ عوام کا جو والی میں ہجے میں وہ اہمیت رکھتا ہے ہاں جی وہ جہاں کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد کراچی کا جلسہ پیپلز پارٹی کھاتے میں ڈالیں گے بلوستان کا شاید وہاں کی قومتوں کو ہوگا اور آخر میں وہ لاہور کا جلسہ ہے جس کا بہت رضائے کر رہے ہیں بلکل جب سالے جلسے یہ کر دیئے انہوں نے اور اس کے نتائج بھی وہی نکلے جو یہ سوچ رہے ہیں تو اس کے نتائج ہمارے ساتھ روف طاہر صاحب پھانچے گئے دیں اصل میں ابھی ہم ارشاد عارف صاحب کو سن رہے تھے وہ کہہ رہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہے ان پر اور یہ جو مسائل ہم لے کے اٹھے ہیں یہ مسائل ابسٹیکٹ ہیں اگر مہنگائی وغیرہ کا مسئلہ چلے تو شاید کچھ چل جائے لیکن وہ بھی نہیں چلے گا کیونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ لیڈر بہت بیٹھے ہوئے ہیں کیا کیا لگتا ہے اوورال آپ کو کیا لگتا ہے میر صاحب لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہے ارشاد عارف صاحب کے بقول لیکن میں آپ کو پانچ جولائی دوزار اٹھار ساری پچیس جولائی دوزار اٹھارہ کے الیکشن کا نتیجہ یاد یانا چاہتا ہوں گی کمام طرح مینجمنٹ کے باوجود الیکشن انجیلیزن کے باوجود آر ٹی ایس سسٹم کے بند ہونے اور کھلنے کے باوجود اور وہ ہمارے خصوصا جنوبی پنجاب میں جس طرح چیزیں مینج کی گئیں اور بلکستان میں جس طرح چیزیں مینج کی گئیں نون لیگ کے امیدواروں سے جیس طرح اپنے ہونے کے ٹکٹ اے رسول کو واپس کروائے گا جب نئے ٹکٹ بھی جانے نہیں کہہ جا سکتے تھے اس کے باوجود مسلم لیگ نون نے ایک کروڑ بیس لاکھ ووٹ حاصل کیے ایک اور تیس لاکھ عمرارہ صاحب کے ووٹ جو تھے اس تمام مینجمنٹ کے باوجود ایک کروڑ ستر لاکھ تھے چیاسی لاکھ ووٹ جو ہیں وہ حاصل کیے پیپلز پارٹی میں اور پچیس لاکھ ووٹ حاصل کیے مولانا فضل احمان صاحب کی جنید رمائے اسلام نے ان بترین حالات میں اور ان حالات میں کہ عمرارہ صاحب نے بھارت شوسائٹی کے ایک تبتے کی اور خصوصے نوجوانوں کی اور یہ بڑے بڑے علاقوں میں رہنے والے جو ہمارے لوگ ہیں جنہیں شعافیں بھی کہا جاتا ہوں ان کو امیدے بھی جانویل نبابت کا تھی اس کے بعد جو دعصور پیار یہ ہے میرے بھائی کہ کل پرسو جو وہ ریپورٹ جاری ہوئی ہے اور جس میں آپ دیکھیں کہ کیا کوئی بھی چیز ہے کھانے پینے کی پیاز اور تماشر سے لے کے کسی بھی سبزی تک اور چینی سے لے کے گھی تک یہ کوئی یاشی تو نہیں ہے نا سر میں سبزی آ رہی ہے میں لندے کا کوٹ پہل لوں گا میں پرانے جرسی پہل لوں گا میں رفو کردے جوابیں پہل لوں گا ٹھیک ہے لیکن سرم مجھے روٹی تو کھانی ہے اور اگر سور پہل یہ ہو جائے جو ابھی تازہ آزاد و شمار جو ہے مہنگائی کی اور وہ صدقار کی جاری کرنا آزاد و شمار ہے صدقاری دارے کے تو اگر میرے بھائی رشاد صاحب اشاد عارف اس کو شہرمی کا شکار ہے کہ لوگ اس کے باوزیود میں نکلیں گے اور آپ کو لشن کا کوئی اعتبار اور شکار لوگوں میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے مطلب آیوب خان صاحب جو آپ کو معلوم ہے اکتوبر میں اکتوبر جسی ایج میں اشرائے ترقی بنانے کی ہے پروڑام بڑھ رہے تھے جا رہے تھے مضامین چاپے جا رہے تھے پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کے لیے پروڑام کو شکین دیا جا رہے تھے اور اس کے بعد آپ دیکھیں چار آنے چینی کی قیمت بڑھی اور پولی ٹکنک کے آپ کیا سمجھتے ہیں جی اس وقت جو اپوزیسن کی تحریک ہے جو آج خاص طور پر جو جلاس ہوا ہے کیا نتیجہ نکلے گا کہ کچھ جان پکڑیں گے خواجہ آسف کہتے ہیں کہ ہماری ایٹی فور لوگ ہیں ستیفہ دے دیں تو میں دیکھتا ہوں سینٹ کلیکشن کے کیسے کراتے ہیں اور وہ نواز شریف کی ایک کال پر سب مصطعفی ہو جائیں گے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں جی دیکھیں یہ دو سال کا ٹیسٹ یہ ہے یہ کام ٹیسٹ نہیں تھا سر کام آزمیش نہیں کی اور اگر اس کے بعدود مسلمی کے امینے میں سے کسی ایک آج کے خواہ کوئی امینے نہیں ٹوٹا ہے ہیٹی فور امینے کی بات کیا انہوں نے اپنے خواجہ آسف صاحب نے تیرہ چودہ میں نے بھی ہیں وہ ان کے بھی ہیں اپنا مولانا کی یہ یو آئی کے بھی ہیں اور کچھ اور بھی ہیں بلوچستان میں نیشنل پارٹی کے اور بی ان پی اور ایک نیپ کا بھی ہے حسن یارولی کا پیپلز پارٹی کے بارے میں حامل میرا جو شک کا اظہار کر رہے تھے کہ شاید وہ سیپے نہ دیکھ کہ ان کے سٹیکس ان کے حکومت ہے ایک سوال یہ ہے کہ اگر یہ اتنی بڑی تعداد میں جن کا میں نے بھی ذکر کیا ہے مائنس پیپلز پارٹی پسٹی کے آ جاتے اور پنجام میں آپ دیکھیں ہمیں معلوم ہے کہ پسٹیس جولائی کو جو ذلت آیا تھا اس میں سنگل آب جس پارٹی پنجام میں پی ٹی آئی نہیں تھی مسلمی نون تھی تو اگر یہ سب لوگ جو سار کے مسلسل کوشش کے بعد مطبعا یا چھے لوگ توڑے گئے ہیں جو سار سے ہم سنوے ہیں کہ پنجام میں مسلمی نون میں بڑی بغاوت ہو گیا پارلیمانی پارٹی میں لیکن وہ ہی مولانا شرکپولی صاحب اور وہ جبناوالے کے انساری صاحب اور دو تین اور لوگ جو ہر دور میں چرک سورج کے پجاری رہے ہیں اور جو جھوپ کا پہلی کرنہ آتی ہے تو وہ موم پر پگل جاتے اس کی سواب بتایا ہے کہ قومی اسمبلی میں سینٹ میں یا ادھر اپنا پنجام میں کوئی بڑی ڈیفیکشن ہوئی ہو اس لیے میرا یقین ہے کہ لوگ اسریفے دیں گے اس لیے وہ شاید خواہی آتی کو کہنے پر ہی دیں گے لیکن ووٹر کا سڑک کا جو پریشر ہے ان کے اوپر سر اور جس تو نمیان کی میاں نواشیو صاحب کر رہے ہیں ووٹر کا پریشر ہوگا اس لیے جس کی وجہ سے یہ اپنے پارٹی کے ساتھ مفادار بھی ہیں کمیٹمنٹ بھی ہے میں یہ نہیں کہا رہا ہوں کمیٹمنٹ بھی ہے لوگوں کی کمیٹمنٹ بھی ہے لوگوں کی لیکن ووٹر کا دباؤ بھی ہے اور یہ ووٹر کا دباؤ دباؤ جس نے انہیں اپنے مولی کے ساتھ واپس کا رکھا ہے یہی دباؤ جو ہیں انہیں اسریفوں سے بھی لے جائے گا اور آپ دیکھیں آج مریم کی تقریز ہوتی وہ کہہ رہی ہے کہ والد صاحب نے مجھے کہہ دیا ہے کہ بیٹری بیٹ پنجار کرو اور جب جیل جاؤ گی انہوں نے خیال جو لفظ استعمال کیا وہ غیر موتاست آتا خاتون کو اصلاح کرنے لفظ استعمال کنا چاہیے کہ اصلاح جانا مطلب ہے جیل میں لیکن باپ نے کہا کہ جنرلس اور بہادری کے ساتھ انہیں جیل جانا اور اپنا وہ بیٹ جو ہے وہ تیار کر لو جیل جانے کے لیے اور مریم دراما تو نہیں کر رہی تھی اسے معلوم ہے کہ کیپٹن سفدر جو ہے ہلو جی جی آواز آ رہی ہے ہاں کیسے کیپٹن سفدر کو آج پشافن نائب میں وہ پیش ہوئے تھی انگیزیں بٹھائے رکھا گیا اور انہیں اطلاع دی گئی کہ آپ کا ملزم نائب کے ایک ملزم کی اہلیہ کو فرما رہے تھے کہ سر سے لے کے پاؤں تکی کیا تھا تمہیں چیم کا روح تیر مہن صاحب نے بکول ہے پشافر کے کیپٹن سفدر کے ملزم ملزم درجہ ہے اس پہ جی سرہ یہ مذہقہ خیز موکر کوش کیار کریں ہماری پالیسی نہیں ہے فلان نہیں ہے ابھی تیہ دن پہلے سبتر کے اخلاف جینابالا نے وہاں کے کہتی کہ خلاف وہ خود کل سرہ ملزم درجہ کیا ہے سنیشن کا بغاوت کا سرکشی کا تھا اور جیسے جیسے والا نے بھی کورن میٹنگ کی ابھی بڑا جنسہ مٹنگ کی بارش کے پہلے دو تین کٹلے تھے اور جیسے بکلاہ کیا عالم میں روحطار صاحب ہم اصل میں بہت لیٹ ہو گئے ہیں میں پروگرم لیکن آپ کی باتوں سے بہت اندازہ ہوا کہ ایک دوسرا نکتہ نظر کیا ہو سکتا ہے ہم نے چاہا تھا رشاد عارف صاحب نے اپنے افترض بیان کیا تھا ان کو بھی ہم نے نہیں روکا تھا آپ کا نکتہ نظر بھی ایز ایٹریز ہم لیتے ہیں اور اللہ کرے کہ یہ حالہ اس پہ میں کمنٹ دونوں میں نہیں کرتا سیئے کرنے کی ضرورت نہیں بریک بریک پر جاتے ہیں بریک سے لوٹ کر آتے ہیں تو مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ٹیک اپ بریک اگر دیکھا جائے ناظین جب سے پاکستان تحریک انصاف کی دورہ حکومت چل رہا ہے تب سے لے کر ان کے وفاق اور سندھ کے درمیان ایک گلیش سے چلتا آ رہا ہے ایک ٹینشن بھندرتی ہی چلی جا رہی ہے اور ہر مسئلے پر یہ آمنے سامنے آ جاتے ہیں پچھلے چند دن میں بندل آئی لینڈ کے حوالے سے جہاں پر ہاؤسنگ پروڈجیکٹ وفاق شروع کرنا چاہ رہا تھا سندھ حکومت سامنے آ گئی اور انہوں نے نو سی کے متعلق باتیں گئی خطوط ایک دوسرے کے دیئے گئے نوٹیفکیشن بھی ایک دوسرے کو دکھائے گئے آج گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب نے فریس کانفرنس کی ہے ان کے ساتھ علی زیدی صاحب بھی موجود تھے سب سے پہلے وہ سنواتے ہیں اس کے بعد پھر سجادمیش صاحب کی طرف آگے جی سندھ میں تقریباً اس پائلنگ کے آنے سے ڈیڑھ لاکھ نوکریوں کا اضافہ ہوگا اس میں جوب جوب کریشن ہوگی اور اس کے اندر تقریباً چالیس سے پچاس لاکھ ٹورسٹ سندھ میں آئیں گے ایک بار یہ آئلنڈ اگر ڈیولپ ہو جاتا ہے تو سوٹ اس میں جو آہ سیلینڈ فیچرز ہیں اس کی تمام ریوینیو سندھ حکومت کو جائے گی وفاق کا صرف انٹرنس اتنا ہے کہ اگر یہ آئلنڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر تقریباً پچاس بلین ڈالر کی انویسمنٹ آئی گی اس آئلنڈ کے اوپر جی میری صاحب انویسمنٹ بھی آ رہی ہے اس میں بات یہ ہے کہ سندھ میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ حکومت ایک دہی حکومت ہے پینڈو ہیں زری مہشتر سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے زمین بہت امپورٹن ہوتی ہے لیکن میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ زمین کے مسئلے پر وہ رویہ اختیار کرنا جو سندھ گورنمنٹ کا ہے کہ ترتی ماں کا لفظ صوبے کے لیے استعمال کرنا کو زیادتی ہے میں اس کو ملک کے لیے کہتا ہوں ملک کے لیے بلکل بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے اب سندھ حکومت کی خط و خطابت کے بعد انہوں نے ایک پروژیٹ بنایا تھا یہ شوقت عزیز نے بنایا تھا خیال ہے کہ وہاں بہت سے چیزیں بنیں گی ایک سمندر بھی صاف ہوگا پانی کو انہوں نے پلوٹ کر رکھا ہے جزیرے پہ لوگ سے ہاں آئیں گے وہ پھیلیں گے بڑھیں گے خوبصورتی میں اضافہ ہوگا بجائے اس بات کے تو فائدہ پہنچے گا جیسے امران اسمائل نے کہا وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا جزیرہ آپ کو نوتیں بنانے والے اچھا بھی آپ بنا لوں ایک آئیڈیا بن گیا تھا یہ کہتے ہیں وفاق والے کہ ہم راوی نیو شٹی بنا رہے ہیں تو آپ شکایت نہ کریں سوچا ہوگا انہوں نے کہ کراچی والے کے بھی ہمارے ہاں آپ نے کچھ نہیں بنایا تو وہ ایک منصوبہ بنانا چاہتے ہیں جس میں فورن انرویسٹر آئیں گے لوگوں کو نوکریہ ملے گی بہت کچھ ہوگا اور انہوں نے کہا کہ ریونی بھی آپ کو سندھ گورنمنٹ کو جائے گا ملکل ہمیں نہیں جائے گا تو وہ اکڑ جاتے ہیں اچھا اکڑ جاتے ہیں چھوڑ دیں اب آپ بنا لیں آپ جاں کہیں اس پروجیکٹ میں یہی یہ خرابیاں ہم نہیں بناتے خرابیاں کیا گنیں گے ہمارے مشیروں کا کیا بنے گا ان کے ڈاکریاں کیا بنے گا خرابیاں کیا گنیں گے جی جنگلی لائف کا کیا بنے گا اس کو ڈپ کیے رکھا آج تک وہ بنا نہیں اور ہم مسئیبن پڑے ہوئے ہیں پانی دے دو ہمیں ڈیم نہیں بنانے دینا یہ تو کوئی کوئی طریقہ نہیں ہوتا نا تو میں تو کوئی لگی لائف کا قائل نہیں ہوں میرا بہت چھ تعلقات ہے مراد علی شاہ صاحب سے بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ لیکن جو بات میں محسوس کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ اگر سمندر کا سامنے ایک اچھا خوبصورت جزیرہ بن جائے اور سیاہوں کی اماجگاہ بھی بنے اور وہاں آپ کا لوگوں کو روزگار بھی ملے اور آپ کراچی کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو اور اس کی آمدری بھی آپ کو آئیت اور آپ کو کیا چاہیے کیا چاہیے بلکل وہ تو مینج کر رہے ہیں غیر ملکی انویسٹ پر آ رہے ہیں کچھ اور چیز آج آپ میں تپڑ ہے کپیسٹی ہے تو آپ بنا لیں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا بنانا ہے نقصان دے تو پھر ڈیکلیئر کر دے کہ نقصان دے یہ بنجر تیلے یوں ہی کھڑے رہیں گے جزیرے کے نام پر اور کچھ بھی نہیں ہوگا میرے حال یہ ایک ایسی بات ہے جس پر میرا خیال میں اس گورنمنٹ تیار تو ہو جائے گی بنی بڑے چیز مل رہی ہے وہ تو جو بھی چیز خالی ہوتی ہے سٹیل مل کا سودا ہوا نے کہا یہ اب یہ زمین جو ہوگی سٹیل مل کی یہاں مل تو چلے گی نہیں جو باقی ہوگی یہ تو زمین ہماری ہو جائے گی زمین ہماری ہو جائے گی تو یہ ساری بحثیں جو ہوتی ہیں کچھ اینٹی ڈویلمنٹ کے زمرے میں آ جاتی ہیں سجاد مرنز صاحب اگلی سٹوری ہے جو ہماری آرکنی چیپ سے ظلم خلیل ذات کی ملقات ہوتی ہے افغان ہمارنمی حال کے پیشت اچھا اس میں ایک بڑی جو دلچسپ بات ہے جس میں اگر انہوں کا کہنا تھا کہ اگر یہ بات چیت یہ مذاکرات جو افغان کے ساتھ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس میں پاکستان کو اقتصادی مرات پڑی ملے گی آپ کیا دیکھ رہیں یہ مذاکرات یہ ابھی انہوں نے پہلی بار یہ بات کہی ہے ہماری بہت سی امدادوں نے روک رکھی ہے جو دیتے تھے جو ہمارے اخراجات آتے تھے اب انہوں نے کہا کہ اگر یہ مسئلہ تیہ ہو جاتا ہے تو پاکستان کی جو امداد ہونی چاہیے وہ ہم کرے گے یہ تو اس بات سے ہے لیکن ایک بات کا اعتراف ہم امریکہ کر رہا ہے کہ آپ پاکستان کے کوششوں سے امن میں خاصہ فائدہ ہو رہا ہے ہمہم افغانی بھی کر رہے ہیں اب دل اللہ بھی آئے تھے ظاہر ہے کہ یہ اس بارا معاملہ ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے اصل کام جو ہے وہ ہمارے آرمی چیز کو ہی کرنا ہے ہماری فارن پاریسی بھی ایک طرح سے جی ایج کیوں سے ہی مرتب ہوتی ہے اگرچہ مانتے نہیں فارن پاریسی کے بارے میں تو مان جاتے ہیں کچھ کہتے بھی ہیں صاحب تو میرا خیال میں وہ اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ گبراؤ نہیں پیسے بھی ملیں گے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مدد بھی کریں گے آپ کی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی بہتر صورتحاب بنانا چاہتے ہیں اور آپ کے مدد کی مدد دے رہے ہیں جی میں نے آپ کو پہلے بھی کہیور بتا چکا ہوں کہ ہمارے جرد باجوہ صاحب کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اس خطے میں امن و امان کو قائم کیا جائے اور پاکستان افغانستان کے اندوری معاملات پر کوئی دخل دینا وہ جو دینے کا ایک پروسس تھا ہمارے صاحب موجود ہے رحم اللہ یوسف صحیح صاحب جی رحم اللہ یوسف صحیح صاحب موجود ہے اور کہ چاہیے میں جی سانو یوسف صاحب کیسے آپ علیکم سلام جی خرید اچھا جناب ہم بات کر رہے ہیں یہ ظلم خریلزاد جو آرمی چیف سے ملے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو مدد بھی ملے گی اور پاکستان نے بہت رور ادا کیا تعریفیں ہو رہی ہے امریکہ کر رہا ہے کیا لگ رہا ہے صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیسے نیٹ کرتے ہیں لیکن ظلم خریلزاد تو ابھی اتنا زیادہ پاکستان آتے ہیں کہ کبھی کبھی پریشانی ہوتی ہے یہ کوئی مطالبہ لے کر آئے ہیں یا کوئی آفر کرنے آئے ہیں آج انہوں نے ایک بات کی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک معایدہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے سرزمین دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے تو یہ پھر امریکہ کی خواہش ہے یہ کوئی خیر اصولی طور کو تو ٹھیک بات ہے کہ ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہ اور ہمارے خلاف بھی استعمال نہ ہو لیکن یہ ہے کہ امریکہ اس میں کیوں پہ چسپی لے رہا ہے یہ تو پاکستان اور افغانستان کو آپس میں بات کرنے چاہیے ٹھیک بات اور یہ دونوں کے مفاد میں ہے لیکن یہ ہے کہ پھر اس میں بھارت کا بھی رول ہے کچھ لگتا تو نہیں کہ عبداللہ عبداللہ آئے تھے انہوں نے کوئی بات کی ہو اور امریکہ اس کو انڈورز کر رہا ہو ظلم خلیلزادی کی شکل میں یہ ہم سن رہے ہیں کہ عبداللہ نے بھی شاہد یہ اس موضوع کی اوپر بات کی ہے اور دیکھا نا وہ ابھی کل پھر وہ انڈیا پہنچ گئے عبداللہ تو انڈیا کے بہت قریب رہے ہیں وہاں بھی تین دن کی لے گئے ہمارے ہاں بھی تین دن کی لیے آئے اور یہ ہے کہ ہمیں تو اپنے مفادات کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو ابھی انڈیا کے جو رول ہے افغانستان میں اس کے حوالے سے اور جو افغانستان میں حکومت ہمیشہ سے کمزور رہی ہے تو کیا وہ پھر ان لوگوں کا ہاتھ روک سکیں گے جو افغانستان کے سرزمین میں موجود ہیں اور پاکستان کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا تو آپ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسی شکل بن جائے گی ابھی تو افغانوں کے آپس میں معاملات تیہ ہپاتے نظر نہیں آتے تالبان اپنا سٹینڈ رکھتے ہیں حکومت ان کی اپنا رکھتی ہے لیکن بہرحال شاید کچھ نے کچھ شکل نکل آئے لیکن ہمارے ساتھ بھی کوئی بہتر شکل نکل آئے گی کہ ہم مطمئن ہو جائیں کہ انڈیا وہاں سے پینٹیٹ نہیں کرے گا میں دیکھا ابھی تو میں نے کہاں سب سے اہم جو مسئلہ ہے وہ دعا کے مذاکرات ہیں اور آپ کو بتایا ہے کہ بارہ ستمبر کو بات چیز شروع ہوئی تین ہفتے کوئی پیشرف نہیں ہوئی ابھی کہیں جا کر تھوڑی بہت بات آگے پڑی ہے کچھ رولز آف پروسیجرز ایجنڈا اور ان باتوں کی اوپر صفا کرائے ہو گیا ہے ابھی میرے خواہ میں بات دابتہ بات چیز ابھی شروع ہوگی اچھا جو وہ سب سے اہم ہے اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرم کے بیان جو آیا ہے آج ہی صبح انہوں نے ٹویٹ کیا کہ وہ اس کرسمس تک ساری امریکی پوجوں کو واپس افغانستان سے نکال لیں گے لیکن ان کے نیشنل سیکیوٹر کے ایڈوائزر کہہ رہے ہیں کہ نہیں اگلے سال کے شروع میں ڈائی ازار ہمارے پوجی افغانستان میں رہ جائیں گے تو مختلف باتیں سن رہے ہیں ہم لوگ اور دعا کے مذاکرات میں پیش رفت تو بہت ہیستہ ہیستہ ہو رہی ہے لیکن وہاں پہ یہ امریکی انتخابات کے نتائج آنے تک میرے خیال میں کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوگی سلو رہے گا سلو رہے گا اپنے مفادات دیکھنے پڑیں گے ظاہر ہے اور ہم جو تعاون کر رہے ہیں اس کے بدلے ہم چاہیں گے کہ پاکستان کے جو تقاضے ہیں مفادات ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے بہت شکریہ آپ کا یزدہ جی صاحب بہت مہربانی آپ کی آپ نے بہت سمپل بات رہے ہیں کلیئر بات گئی ان کا ویجن بہت کلیئر ہے افغانستان کے بارے میں اور علاقے کی صورتحال کے بارے میں بہت اچھی اور امدہ بات کی اور بھی بات ہے تو بہت ساری میر صاحب کرنیم اگر کلوزنگ ریمارس کے پروگرم میں اپنے جائیے جی کہ ایک تو آج زلزلے کا دن ہے ہم یاد رکھیں کہ ہم کس مشکل سے گزری تھی یہ قوم اس کو جذبہ کیا تھا آپ نے خاص حرشاد عارف صاحب سے سونا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ملک میں کچھ ہلچر ہو رہی ہے اور ہونے والی ہے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری جمہوری جو امنگے ہیں وہ بھی زندہ ہیں اور ان کو کرش کرنے کی کوشش کرنے والوں کو اپنا ماتو اپنا ایجنڈا جو ہے ریوائز کرنا چاہیے بات یہ دو باتیں میں کہنا چاہیے بہت شکریہ سجاد مجھ سب اس کے ساتھ ہی پروگرم کا وقت اپنے اقترام کو پہنچا اپنے از بات چاہیے بات باقیر کو دیجئے کا اجازت اللہ نے کے بات مجھ سب اس جاہیے بات چاہیے بات چاہیے موسیقی